اسلام علیکم دوستو جو جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ میرا چینل کا نیم اب چینج ہو چکا ہے اب وہ چینل کا نیم ہے پروگرامنگ نینجا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بیسک آئیڈیا دو ہوگا کہ جاوہ سکرپٹ ہوتا کیا ہے آپ کیوں یوز کریں گے اور اس کا فیادہ آپ کو کیا ہوگا سب سے پہلے ہم جو ڈیفینیشن جاوہ سکرپٹ کی وہ پڑھ لیتے ہیں اور تھوڑی سی اس کی تھیوری ہم دیکھ لیتے ہیں آج ہم تھوڑی بغیرہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے اس کے ریلیٹڈ میں آپ کو چیزیں دکھاتا ہوں کہ جاوہ سکرپٹ ویب سائیڈ میں کام کیسے کرتی ہے تاکہ آپ کو بیسک آئیڈیا ہو جائے کہ ہم جاوہ سکرپٹ سیکھ کیوں رہے ہیں سو سب سے پہلے دیکھ لکھنا ہے جاوہ سکرپٹ کہہ ہے جاوہ سکرپٹ is a dynamic computer programming language it is a lightweight and most commonly used as a part of web pages basically جاوہ سکرپٹ ہے اسے ہم dynamic computer language کہتے ہیں اور یہ ایک lightweight language ہے اب dynamic computer language سے مراد کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ میں یہاں سے کوئی آئی ٹیکل اوپن کروں فرض کریں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ ٹیکس دیکھ رہے ہیں آپ اتنا یہ ٹیکس پر میں جہاں مرضی کلک کروں یہ کچھ بھی نہیں ہوگا اسے مطلب جہاں پر مرضی میں کلک کروں نہ یہ پیج ریلوڈ کرے گا نہ یہ مجھے کہیں دوسرے پیج پر لکھر جائے گا یا یا نہ کوئی event trigger ہوگا اسے مطلب یہ static اسے static کہتے ہیں ایک ہوتا ہے static پیج ایک ہوتا ہے dynamic پیج static سے مراد ہوتا ہے جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ as it is لکھی رہے گی جیسے آپ مطلب آپ نے دوزار دو میں وہ چیز دیکھی دوزار آٹھ میں وہی چیز دیکھی مطلب وہ static ہی رہے گی اسے وہ چینج نہیں ہوگی وہ static ہے جیسے کہ یہ دیکھیں یہ ٹیکس ایک static ہے میں جہاں پر مرضی کلک کر لوں مجھے کوئی بھی یہ پیج ریلوڈ نہیں کر کے دے گا یا نہ ہی مجھے کوئی دوسرے پیج پر لے کر جائے گا ڈائنمک پیج سے مراد یہ ہے کہ جو اس میں ایٹم ہے جو اس میں ایونٹ ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو کوئی نہ کوئی چیز آپ کو نظر آئے گی یا تو وہ آپ کو نظر آئے گی کہ آپ کہیں دوسری پیج پر جا رہے ہیں یا کوئی فنکشن کاؤل ہو رہی ہے یا اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ساری ڈائنمک ہوتی ہیں آج کل جو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے ای کامرس ہوگی ویب سائیڈ یا ہمارے پاس ہوگی دراز ڈوٹ پی کے ویب سائیڈ ایمازون دیکھ لیں تو آپ کو کہہ لگتا ہے وہاں پر ہزاروں کی اعتزاد میں پروڈکٹ ہوتی ہیں تو ہم کیا ساری پروڈکٹ کو ایڈ کرتے ہیں نہیں بلکہ ڈائنمک لی ہم جو پروڈکٹ ہوتیوں سے اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور ہمیں وہ فرنٹ اینڈ پر نظر آتی ہیں چیزیں تو جو جاوا سکریپٹ بیسیکلی مشہور ہے وہ اسی لیے مشہور ہے کہ وہ ایک ڈائنمک پروگرامنگ لینگویچ ہے ٹھیک ہے اور سب سے پہلے جاوا سکریپٹ کو پہلے لائیو سکریپٹ کے نام سے جانا جاتا تھا بعد میں اسے جاوا سکریپٹ کا نام دیا اور آج کل وہ اگمہ سکریپٹ کے نام سے مشہور ہے اگمہ سکریپٹ فائیو آئی سکس آئیو آج کل میں ٹین تک چلی گی یہ شاید یا اس سے اوپر آگی ہوگی تو مطلب جاوا سکریپٹ میں جو اپ ڈیٹ آئی ہیں ان کو اگمہ سکریپٹ کا نام دیا گیا ہے اس میں میں آپ کو بتا ہوں کہ سب سے پہلے تو نیچے آتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے پاس جاوا سکریپٹ ہے وہ ایک talent site s'scripting language ہے client sitewww ہمارے پاس server side site fetching language میں اسے ڈائیگرام سے آپ کو بتاتا ہوں client site scripting language کہتے کسی ہیں میں یہاں پر آؤں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ basically فرض کریں یہ آپ کا PC ہے اور یہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے کیا کیا ایک یہاں پر type کیا www.google.com فرض کریں اس طرح type کیا تو یہاں پر کیا ہوگا کہ یہ server کے پاس request جائے گی جو google کا server ہے وہاں پر request جائے گی بقاعدہ وہ کیا کرے گا وہ request کو process کرے گا تو وہ google والی جو بھی فائلیں ہوں گی وہ کیا کرے گا آپ کے بروزر میں مطلب آپ کی جو firefox use کر رہے ہیں آپ chrome use کر رہے ہیں وہاں پر وہ جو فائلیں ہوں گی google کی وہ وہاں پر add کر دے گا add کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ ہمارا بروزر اسے execute کرے گا مثلا وہ scripting ایک طرح کی خیصتیں فائلیں ہوتی ہیں ڈیفرنٹ قسم کی جب آپ request پہیجتے ہیں google کو goal کیا کرتا ہے اپنی ساری script ساروں کو مطلب ایک کٹھا کر کے آپ کے بروزر پر پھینک دیتا ہے آپ کا بروزر اسے execute کرتا ہے اور آپ کو result مل جاتا ہے یہ ہے client side server side programming language کے آپ نے request بھی جی اپنے computer سے server نے اسے request کو دیکھا اس نے کیا 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 ہم اس کے پاس جو بھی script تھی اس نے وہ script آپ کے computer میں کے browser میں لے کر آ گیا اور آپ کے browser نے اسے execute کر کے آپ کو display کروا دی چیزیں اور اس کے علاوہ ہوتی ہے ہمارے پاس server side scripting language server side سے مراد ہے کہ آپ نے جو google google www.google.com جو آپ نے request بھیجی تو server میں وہ request جائے گی server اسے handle کرنے کے بعد آپ کو result دے دے گا تو یہ ہے ہمارے پاس server side programming language scripting side ہے اور basically java script کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک client side scripting language ہے client side اب میں آپ کو دو تین اگزمپلیں بتاتا ہوں دکھاتا ہوں کہ کس طرح جو js ہے یا java script ہے client side scripting language ہے سب سے پہلے آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی بھی form fill کرتے ہیں بھلے وہ کالج کا form اور online کی بات کر رہا ہوں online میں کوئی بھی form fill کرتے ہیں چاہے وہ حکومت کی طرف سے form ہو یا different job کے related form ہو یا کالج کے related admission کے related form ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ چیز fill کرتے ہیں تو وہ نیچے show کرواتا ہے کہ یہاں پر آپ نے character ڈالنے تھے یہاں پر آپ نے گنتی کے words ڈالنے تھے یہاں پر آپ نے special character نہیں ڈالنا یہاں پر آپ نے add rate sign نہیں ڈالا اس طرح کہ آپ کو form نظر آئیں گے وہ بھی آپ کو مطلب یہ نہیں کہ آپ نے جیسے ہی input field پر یا جو بھی text پر آپ نے چیز ڈالی اسی وقت آپ کو وہ notification آ جاتا ہے کہ آپ کی یہ field correct ہے کے نہیں ہے اس کے مطلب یہ live ہوتا ہے scene یہ live scene ہوتا ہے حالانکہ دو چیزیں ہیں میں آپ کو دو چیزیں explain کر دیتا ہوں پہلی چیز یہ ہوتی ہے آپ نے سارا form fill کیا submit کے option پر click کیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو message مل جاتا ہے آپ نے یہ form میں نا یہ چیزیں گلتے انٹر کی آپ کو special correct نہیں ڈالنا تھا یہاں پر ایک یہ چیز ہوتی ہے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ابھی submit کے button پر click نہیں کیا form ابھی submit نہیں کیا ابھی آپ fill fill جو ہوتی ہے آپ کی text field ہے اسے آپ fill کر رہے ہیں تو fill کرتے کرتے ہی آپ کو notification آ جاتا ہے آپ نے یہ چیز گلتے ڈالی ہے تو یہ ہوتی ہے client side scripting language تو JavaScript کی جو client side scripting ہے میں آپ کو live ڈیمو دکھاتا ہوں میں ایک website پر جاتا ہوں تو website پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک box ہے اور یہ میرے پاس ایک box ہے دو انہوں نے box بنائی ہو ہیں اب دیکھیں یہاں پر کوئی بھی submit option نہیں ہے کہ جیسے میں submit کروں اس کے بعد مجھے بتائے کہ آپ نے یہ چیز گلت بتائی ہے یہ basically ہے کہ جیسے میں چیز کو enter کروں یہ spelling اس کے چیک کرے گا یہ میرے spelling صحیح ہے کہ نہیں ہے وہ بھی runtime پر یہ دیکھیں جیسے میں hello ڈالنے کچھ کرتا ہوں تو میں یہاں پر enter کرتا ہوں گلت گلت spelling میں نے enter کیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آگیا ہے check spelling آپ نے جو spelling ڈالیں وہ غلط ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے basically server ہمارے client side کا effect جاوا کا یہاں پر میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں جیسے word میں نے ڈالنا ہے word یہ دیکھیں صحیح لفظ ہے کوئی بھی مجھے error نہیں ملا اگر میں اسے یہ کر دوں گا error مجھے یہاں پر مل جائے گا اور اگر میں یہ کر دوں گا تو یہاں پر آپ کے نظر آ جائے گا کہ ہمارے spelling غلط ہیں تو آپ spelling چیک کریں تو میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ زیادہ زیادہ فیلڈ میں text فیلڈ میں زیادہ جاوا سکرپٹ کا use کریں اس سے فیدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو client ہے جیسے جیسے وہ فیلڈ فیلڈ کرے گا تو اسے ویسے ویسے error show ہونے شروع ہو جائیں گے کہ آپ نے یہاں پر غلط entry enter کی ہیں تو اس سے ان کو وہ benefit ملے گا اور وہ فیلڈ فیلڈ کو صحیح فیلڈ کریں گے نہ کہ کہ آپ وہ اس نے اتنا لمبا چوڑا فارم فیلڈ کیا submit کو option پر click کیا اس کے بعد اسے error میرے ہیں کہ آپ کو انہیں یہ بھی غلط ڈالا یہ بھی غلط ڈالا تو اسے وہ irritate ہو چاہتا ہے تو میں آپ کو recommend کروں گا آپ JavaScript کا زیادہ زیادہ form میں زیادہ زیادہ use کریں JavaScript کا ہم last میں بھی اس کا دیکھیں گے سارا کچھ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بھی ہو گیا اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پر کہ event ہوتے ہیں website پر جیسے آپ click کرتے ہیں جیسے ایک button لگا ہوتا جس پر لکھا ہوتا click میں جیسے آپ click کرتے ہیں اس پر تو کچھ نہ کچھ changes آتے آجاتی website پر وہ بھی run time پر تو یہ JavaScript کا کمال ہے اس کا بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں event کیا ہوتے ہیں یہاں پر میں w3 school پر جاؤں گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہ text ہے ٹھیک ہے اب میں جیسے ہی اس پر button پر click کروں گا آپ نے میرے cursor کی طرف دیکھ رہا ہے کہ جیسے ہی میں نے اس button پر click کروں گا تو changes کے آئیں گی او میں نے ایک منٹ میرا internet connect نہیں میں internet connect کر لیتا ہوں پہلے تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارا internet connect ہوا کے نہیں ہو گیا انٹرنیٹ connect ٹھیک ہے ویفیٹ لوڈ کر لیتا ہوں دوبارہ سے اسے میں بڑا کر دیتا ہوں آپ کے لئے تو جیسے میں یہاں پر click کروں گا click میریہ دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے click میری پر click کیا تو یہ text change ہو گیا اس کے علاوہ میں آپ کا اور دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جیسے ہی میں یہاں پر ٹرن آن دا لائٹ پر کلک کروں گا کیا ہوگا لائٹ آن ہوگی اور جیسے میں ٹرن آف دا لائٹ کروں گا لائٹ آف ہوگی تو یہ جاوہ سکرپٹ کا کمال ہے کہ رن ٹائم پر آپ کی چیزیں چینج کر دیتا ہے ویب سائٹ کو اسی لیے کہتے ہیں یہ ویب سائٹ ڈائنیمک کرنے کے لیے جاوہ سکرپٹ کا یوز کریں یہ مطلب بھی ڈائنیمک اسی وجہ سے ہوتی ہے اور اگر میں نیچے آؤں تو ویب ڈوکمنٹیشن میں ہوں تو اڈوانٹیجز دیکھ لیتے ہیں جاوہ سکرپٹ کے اڈوانٹیجز کیا ہیں سب سے پہلے یہ ہے لیس سرور انٹریکشن میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ ڈائنٹ سائٹ سکرپٹنگ لینگ بیچ ہے تو سرور کا انٹریکشن نہیں ہوتا ایمیڈیٹ فیڈبیک ٹو دا ویسٹر جیسے کہ میں نے آپ کو اگزیمپل دی تھی سپیل چیکنگ کی ایمیڈیٹ ہمیں رسمانس مل جاتا ہے ٹھیک ہے انکریز انٹریکٹیوٹی جیسے کہ آپ کی ویب سائٹ ڈائنیمک ہوگی اچھا انٹرفیس ہوگا جاوہ سکرپٹ کی وجہ سے انٹرفیس تو سی ایس ایس سے بھی صحیح کر سکتے ہیں لیکن ڈائنیمک انٹرفیس ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ زیادہ اٹریکٹ ہوگا آپ کی ویب سائٹ کی طرف اور ریچر ریچر انٹرفیس مطلب امیر اس سے مراد امیر انٹرفیس نہیں اس سے مراد ہے کہ آپ کا انٹرفیس بیس سے بھی بیسٹ ہوگا لیمیٹیشن دیکھ لیں مطلب کونسٹرینٹ اسے کہہ سکتے ہیں یا ڈیس اڈابانٹیج نقصان کہہ سکتے ہیں نقصان کہہ جاو سکرپٹ کے کیونکہ یہ کلائنٹ سائٹ سکرپٹنگ لینگویج ہے تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے کوئی چیز سینڈ کی گوگل کی طرف مطلب ریکویسٹ کی گوگل کو اپن کرنے کی گوگل نے وہ سکرپٹنگ جو اس کے فائلس ہی آپ کے کمپیٹر کے بروزر میں سیف کر دی ہیں تو آپ اسے صرف ریڈ کر سکتے ہیں رائٹ وغیرہ مطلب ریڈ اور رائٹ کی یہ اپشن ہی نہیں ہے کہ آپ دیکھ سکیں اسے کہ کونسی سکرپٹ ہمارے یہاں پر آئی ہے کونسی نہیں آئی اس کے علاوہ یہ نیٹ ورکنگ اپلیکیشنل کے لیے بینیفٹ نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ نیٹ ورکنگ اپلیکیشنل پروٹوکولز وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے یہ جیو اسکرپٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اور لاسٹ میں یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ سوال جو یوزر کی طرف سے پوچھے جاتے ہیں جیو اسکرپٹ کو ہم کس طرح حاصل کریں اور کس طرح ہم جیو اسکرپٹ کو ڈاؤنلوڈ کریں اور کیا یہ فری ہے جیو اسکرپٹ میں آپ کو سوال کا جواب دے دیتا ہوں سب سے پہلے جیو اسکرپٹ آپ خود کریٹ کرتے ہیں آپ کہیں سے اسے حاصل نہیں کر سکتے نہ آپ اسے ڈاؤنلوڈ کہیں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سو پرسنٹ فری ہے کیونکہ آپ نے خود بنانی ہوتی ہے یہ چیز دوسری جیو اسکرپٹ آلاسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیو اسکرپٹ آر ای ڈی آپ کے بروزر میں کمپیوٹر میں سمارٹ فون میں رن ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ ڈیفرنٹ ویب سائٹ کو ریکویسٹ بھیجے رہے ہوتے ہیں تو اس کے اگینسٹ آپ کو چیزیں مل رہی ہوتے ہیں تو کہیں کہیں نہ کہیں پر انہوں نے جیو اسکرپٹ کا یوز کیا ہوگا تو آپ کے بروزر پر وہ رن ہو رہی ہوں گی تو جیو اسکرپٹ آپ نے خود کریئٹ کرنی ہے یہ فری ہے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے جیو اسکرپٹ کریئٹ کرنی ہے اور آہ لاشٹ میں میں آپ کو بتا دوں کہ جیو اسکرپٹ کے کچھ کمال سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں جیسے ہی میں اس فارم پر کلک کروں گا تو دیکھنا اس کا بیک گرانڈ چینج ہوتا ہے جیو اسکرپٹ کی وجہ سے تو آپ نے دیکھا جیو اسکرپٹ کی وجہ سے یہ کام ہو گیا اس کے بعد دوسرا دیکھوں جیسے ہی میں اپنا کرسر اس ٹیکس پر لے کر آتا ہوں تو اس کا کلر چینج ہو جائے گا آپ نے گور کرنا ہے میرے کرسر کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی جیو اسکرپٹ کی وجہ سے ہے اس کے بعد جیسے ہی میں بٹن پر کلک کروں گا تو کیا ہوگا کہ ہمارے یہ ٹیکسٹ ہے وہ چینج ہو جائے گا یہ سے میں ری لوڈ کر لیتا ہوں آپ دیکھیں اس کا فونٹ سائز چینج ہوتا ہے اس کا یہ دیکھیں فونٹ سائز چینج ہو چکا ہے اس کے بعد بلب کیا آپ نے ایکزمپل دیکھی ہے جاوہ سکرپٹ میں کس طرح یہ کام کرتا کس طرح نہیں کرتا تو میں نے آپ کو ایکزمپل بھی ایکسپلین کر دی کہ جاوہ سکرپٹ کہاں کہاں یوز ہوتا ہے لاسٹ میں میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جاوہ سکرپٹ لازمی سیکھیں اگر آپ ویب ڈیویلپنٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جاوہ سکرپٹ ایک کور لینگویج ہے جاوہ سکرپٹ سے بنتی ہے جے کیوئی جے کیوئی آگے پھر فریمورک جیسے انگلر ریاکٹ اور ایک اور ہے جے ایک اور فریمورک جو آج کل مشہور فریمورک view.js ہے تو اس میں بھی جاوہ سکرپٹ کے فانکشن چیزیں یوز ہوتی ہیں اگر آپ کو جاوہ سکرپٹ نہیں آتی ہوگی تو آپ فریمورک نہیں سیکھ سکیں گے جاوہ سکرپٹ کے تو دوستو یہی چھوٹی سی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو انٹرڈکشن دیا کہ جاوہ سکرپٹ ہے کیا کس طرح کام کرتی ہے اور آپ کو کیوں سیکھنی ہے میں آخر میں پھر بتا دوں جاوہ سکرپٹ کہ بینا ویب سائیڈ کو ڈینمک کرنا بہت ہی مشکل ہے آپ کو جاوہ سکرپٹ سیکھنی ہی سیکھنی ہے تو دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں کومنٹ کر دیں اور شیئر کر دیں تھینکیو فار واشنگ مائی ویڈیو